کیسے ہو دوستو میں محمد نعیم شیخ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہمارے بچپن کے دور میں جب اسکول جاتے تھے تو وہاں پر اکثر و بیشتر ہم نے دیکھے تھے کہ چورن والا چورن بیشتہ تھا اور جہاں تک مجھے احساس ہے ہم سبوں نے اپنے بچپن کے دور میں جب اسکول جانے کے وقت وہ چورن ضرور کھایا ہوں گا لیکن آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی سرکاری بابو ہمیں وہ چورن اس عمر میں کھلا رہے ہیں موسیقی چیئرمن اور میننگ ڈیریکٹر ہے ایم ایس ای ڈی سی ایل کے ویجے سنگھائی انہوں نے ایک چورن باٹا سٹیٹ کے سٹیزن کو انہوں نے کہے کہ ہم سینٹرل گورنمنٹ سے چودہ ہزہ چھ سو چھ سٹھ کروڑ روپیہ لیں گے تاکہ جو پاور کا جو ڈسٹریبیوشن انفرسٹرکچر مارسٹر میں اسے ایمپرو کیا جائے جس کی وجہ سے پاور سپلائی کی وہ ایمپرو ہوں گی اور جو پاور جو ہے وہ ان انٹرپٹیٹ کنزیمر کو ملیں گا اور جیسے کہ آنے والے دور میں پاور کا اور ڈیمانڈ بڑھنے والا ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تھوڑا ہم نے گوگل پہ جا کے سرچ کیے ایم ایس ای ڈی سی ایل کے مطالق تو ہمیں پتا چلا کہ اس کمپنی کے اوپر انقریب پچھتر ہجار کروڑ اوپے کا کرزہ ہے کتنا پچھتر ہزار کروڑ اور یہ کرزہ شاید ایک کمپنی نے ابھی تک کلیر نہیں کی ہے اور جو ادھو بالا صاحب تھاکرے کے دور کے جو انرڈی منیسٹر تھی نیتین راہوٹ انہوں نے بھی کہے کہ اگر یہ کرزہ جلد جلد کلیر نہیں کیا گیا تو مہارشتہ اسٹیٹ اندھیرے میں ڈوب جائیں گا اور فیوری ویڈی کا جو ٹوئٹ آیا تھا اس میں ہی بتایا گیا تھا کہ آدانی پاور لیمیٹیڈ اس کو بھی یہ کمپنی کچھ دس ہزار ایک سو چھتیس کروڑ روپیا دینا باقی ہے اور یہ بتایا گیا تھا کہ چار ویکنڈ در یہ پیسہ کلیر کرنا پڑھیں گا لیکن یہ تو چلو ماضی کی بات ہوگئے کہ پچھتر ہزار کروڑ باقی ہے دس ہزار ایک سو چھتیس کروڑ آدانی کا باقی ہے لیکن یہ جو آئی ایس آفیسر ہے ویڈی سنگئی چیئرمن اور میری جنگ ڈیریکٹر ہے ایم ایس ای ڈی سی ایل کے تو انہوں نے تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ بے بنیاد بات ہی کر دیئے کہ ہم چودہ ہزار چھتیس کروڑ روپیا سینٹر سے لیں گے کب لیں گے معلوم نہیں اور جبکہ سٹیٹ میں سیوائے ایکنا شندے اور دیویندر فندویس کے کسی کو کوئی پورٹفیلیو ملا نہیں ہمارا سے سٹیٹ میں جبکہ ایک مہینین سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے پرانی گورنمنٹ کو بھنگ ہوئے نئی گورنمنٹ کو بنے ہوئے لیکن ان کے آپس میں اتنا خوف ہے کہ اگر ہم پورٹفیلیو چالو کریں گے تو نہ جانے کتنی ماتھا پوڑی ہوں گی اور یہ جو چالیس ریبل ایم ایلے جو آئے ہیں شوشانہ کے طرف سے نہ جانے ان میں سے کتنا ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ سٹیٹ کی گورنمنٹ بھی بکھر جائے کیونکہ مشکل سے دھائی سال کے ان کو موقع ملا تھا یعنی کہ تیس مہینے کا اور تیس مہینے میں دو مہینے تو یہ ایسی گما دے رہے ہیں کہ پورٹفیلیو کا ڈسٹیبیشن ہی نہیں ہوا ہے تو کیا کریں گی یہ حکومت یہ رسا کشی کے دور میں ہے اور یہ جو آئی ایس آفیسر ہے وجہ سنگائی انہوں نے اوپن لی چورن باتے سٹیٹ کے سٹیزن کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم سینٹر سے چودہ ہزار چھے سو کروڑ روپیاں اٹھائیں گے اور اس کو ہم جو پاور سپلائی کا جو یہ دسٹیبیشن کا جو ان کا کام ہے ایم ایس ای ڈی سی ایل کا اس کو ایمپروو کریں گے تاکہ پاور کا جو پروبلم ہے مہارسی سٹیٹ میں وہ سال ہو جائے ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جملہ بازی کی سرکار جو سینٹرل میں چل رہی ہے وہ اب اس کا اثر ہمارے سٹیٹ میں بھی دیکھنے نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سی ہے آئی ایس آفیسر ویجے سنگھائی نے جو چیئرمن اور مینیجن ڈائریکٹر ہے ایم ایس ای ڈی سی ایل کے انہوں نے یہ راک پھیک دیئے کہ ہم چودہ ازا چھے سو کروڑ روپیاں سینٹر سے لیں گے سینٹر کا خزانہ آلیڈی کھالی ہے کئی اس کی میں جو بند پڑی بھی جسے چالوں نہیں کیا گیا ہے کئی ایسے جوپس تھے جو اپاونٹمنٹ ہو چکا تھا سیلیکشن ہو چکا تھا لیکن ان کو ابھی تک اپاونٹمنٹ نہیں ہوا ہے فوج میں نہیں ہوا ہے آدھرے دپارٹمنٹ میں نہیں ہوا ہے تو یہ صرف اغаний ہے اور صرف اغ ironically اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے اور یہ جو لبے لبے اس میں جو میڈے میں آیا ہے یہ کل کے میڈے میں آیا ہے فریڈ کے میڈے میں آیا ہے کہ جس میں بتائے گئے کہ یہ جو وی جی سنگھے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ تو کہنا ہی بے بنیاد ہے سری جو سیفر سیمین نیو سب اسٹیشن لگائیں گے 299 ترانسفرمر کا انسٹال کیا جائیں گا اور 292 سب اسٹیشن لگائیں گے یعنی کہ 39893 نیو دسٹیبیشن ترانسفرمر لگائیں گے 21691 سرکیٹ کلومیٹر آف ہائی پریشور آوریڈ چینج چینل لگائیں گے 4171 سرکیٹ کلومیٹر آف ہائی ترانسمیشن انڈرگراؤن چینل لگائیں گے نہ جانے کیا کیا پھیکے لیکن اس میں حقیقت کچھ بھی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ سینٹر کا خزانہ خالی ہے اور یہ صرف چورن ہی ہے جو ہم نے بچپن میں کھایا تھے اسکول کے باہر مگر اب یہ آئی آس آفیسر ویجی سنگئی ہمیں اس عمر میں یہ چورن کھلا رہے ہیں یہ بے بنیاد نیوز دیکھیں خدا پیس ایسی کھلا جو کھلا ہموتا ہے موسیقی